ہمارے پاس ہے نوکیا کا ٹی اے گیارہ ٹی مادل ہے ٹھیک ہے تو اس کو پیٹرن لگا ہوا ہے تو اس کو ہارڈ کو ری سیٹ کریں گے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوڈکیشن آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا آپ نے اس کی بیٹری کو ریکنیکٹ کرنا ہے یہ دیکھیں نیچے آپ کو لکھا ہوگا نظر آ رہا ہے موڈل نمبر بھی تو ریکنیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے چارجر کو کنیکٹ کرنا ہے چارجر کو کنیکٹ کرنے کے بعد آپ نے والیم اپ والا بٹن اور پاور والا بٹن دونوں کو ایک ساتھ پریس کرنا ہے ٹھیک ہے جب لوگوں شو ہو جائے تو آپ نے پاور والا بٹن چھوڑ دینا ہے والیم اپ والا بٹن کو پریس کر کے رکھنا ہے اس کے بعد اس طرح کا جو ہے مینیو آجائے گا آپ نے دونوں بٹنوں کو والیم آپ کو ڈون اور پاور والے بٹنوں کو ایسے ان کو دبانا ہے ٹھیک ہے تینوں کو ایک بات دبانا ہے اور یہ بلا آپ کے پاس مینیو آجائے گا یہاں پہ آپ نے نیچے آجانا ہے فیکٹری ڈیٹا ریسیٹ پہ پاور والے بٹن کو پریس کر کے آپ نے اس کو اکے کر دینا ہے نیچے آجانا ہے اس کو ییس کر دینا ہے اور نیچے آپ دیکھیں کہ اس نے جو ڈیٹا ہے وہ ریسیٹ کر دیا ہے اب اس کے بعد ریبوٹ سسٹم نو پہ آپ نے اس کو اکے کر دینا ہے پاور والے بٹن ٹھیک ہے اب جو ہے ہماری ہارڈ جو ہے وہ ریسیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا سٹارٹ ہونے میں ٹائم لیتا ہے تو آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اس کے بعد نیکس سینٹنگ جو ہے وہ آپ نے کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو وڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر کوئی اور پرابلم آپ کے موبائل میں ہوتی ہے تو وہ بھی مجھے کمنٹ کیجئے گا میں انشاءاللہ اس کا سلوشن آپ کو ضرور سینٹ کر دیں گے تھوڑا سا یہاں پہ ویٹ کرنا کرے گا نوکیا پہ لوگوں پہ جو فرسٹ سٹارٹ ہوتا ہے جب ہارڈ ریسیٹ کرتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے آپ نے ویٹ کرنا ہے آپ نے اس کو پاور کو آف نہیں کرنا ہے اس کو بیٹری کو نہیں نکالنا کیونکہ اس دوران جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے موبائل جو ہے فلیش اس کا جب آپ اس کی ہارڈ کو ریسیٹ کرتے ہیں وہ ہارڈ سیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ نے اس کی بیٹری کو نہیں آپ نے ڈسکنیکٹ کرنا ہے اس کی بیٹری کو نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو بتا چل سکے کہ کوئی فیک ویڈیو نہیں ہے یہ چین میں نہیں ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے اگر آپ چاہئے تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا اگر آپ سے نہیں ہو رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ آ رہا ہے تو وہ مجھے کمنٹ کیجئے گا وانساللہ اس کا سلوشن آپ کو ضرور سینڈ کر دوں گا میں آپ کو زیادہ لانگ ویڈیو نہیں دکھوں گا میں صرف آپ کو یہاں پہ جب مینیو شو ہوتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں گا اگر ہو سکے تو پھر نیکس سیٹنگ بھی کر لیتے ہیں تو یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا سکپ کری لیتا ہوں کیونکہ زیادہ ہی ٹائم لے رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے ویٹ کرنا ہے یہاں سے اس کو دو سے تین میٹر پانچ میٹر بھی لے لیتا ہے یہاں پہ آپ نے اس کا ویٹ کر لینا ہے موسیقی موسیقی